نمسکار ای بی پی نیوز پر حاضر ہوں میں رومانہ عیسار خان پردھان منطری نریندر مودی نے راشتر کو سمبودھت کرتے ہوئے تینوں کرشی قانون واپس لینے کا اعلان انیس تومبر کو کر دیا تھا اب گیند کسانوں کے پالے میں تھی اس بیچ لکھنوں میں بڑی مہا پنچائت جو کسانوں کی ہوئی ہے اس میں یہ تیپ آئے گیا ہے کہ فیلحال کسانوں کا آندولن جاری رہے گا ہمارے ساتھ بڑے کسان نیتا بھارتی کسان یونین کی پروکتہ راکیش ٹکیج جی اس وقت ای بی پی نیوز پر موجود ہیں راکیش ٹکیج جی بہت سواگت آپ کا ای بی پی نیوز میں سب سے پہلے تو آپ درشکوں کو بتا دیجئے کی کیا تیپ آیا ہے راکیش ٹکیج جی میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ سرکار کی طرف سے بڑا دل دکھایا گیا تینوں کرشی قانون واپس لے لیے گیا کسان کیا ذرا بھی پہل نہیں کریں گے پیچھے ہٹنے کی ہاں جی ہم نے یہ کہا کہ کانون واپسی لینے کی بات کری ہے ایم ایس پی بھی اسی کا ایک بڑا سوال ہے جو ساتھ سو کسانوں کی سہادت ہوئی ہے وہ بھی کانون واپسی میں آندولن کے دوران سہید ہوئے ہیں اجہ ٹینی کی گرفتاری ان کی برخواستگی وہ بھی ایک کسی کا حصہ ہے سرکار ان سارے مسلومیں بیٹھ کے بات چیت کر لے ایک بار ٹھیک ہے ایسے میں جو ویرودھی ہیں آپ لوگوں کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ تو وہ بات ہو گئی کہ انگلی پکڑائی تھی اور اب پہنچا پکڑنے لگے ہیں بات تو تینوں کرشی قانونوں کو واپس لینے کی تھی نہیں نہیں جو ایک سال میں جو گھٹنا ہوئی ہے یہ قانون لے کر آئے اس کے خلاف ایک سال تک آندولن چلا جو اور مسئلے ہیں اس پر کون بات کرے گا اس کے لئے پھر دوبارہ آندولن سلو کریں گے وہ تو باتچیت کا حصہ رہنا چاہیے نا ایم ایس پی بھی باتچیت کا حصہ تھی جب تین کانونوں کی بات ہوتی تھی تو اس ٹائم پہ ایم ایس پی پہ بھی ہم بات کرنا چاہتے تھے جی اسی ٹائم پہ پورالی پہ بات ہوئی جو پولیشنگ پہ بات ہوئی اسی ٹائم پہ بجلی امینٹمنٹ پہ بات ہوئی جو دو کانون اس ٹائم پہ بھارت سرکارنا باپسی لے لیے تھے اور جو یہ تین کانون تھے اس پہ باتچیت چل رہی تھی اور ایم ایس پی پہ بھی باتچیت چل رہی تھی لیکن انہوں نے کہا کہ پہلے تین کانونوں پہ بات کرنا چاہتے ہیں ایم ایس پی اس کے بات کر رہے گا اب تین کانونوں پہ بات ہوگی تو ایم ایس پی پہ باتچیت کر لو چھیک لیکن سڑک پہ تو لیکن تینوں آپ جنہیں کالے کانون کہہ رہے تھے انہیں واپس لینے کے لیے بیٹھے تھے تو ایم ایس پی پہ تو باتچیت ہوتی رہے گی ایم ایس پی کا مدہ بڑا جائز مدہ ہے کسانوں کا لیکن کیا اس کے لیے سڑک پہ بیٹھنا ضروری ہے ہاں نہیں وہ اسی آندولن کا حصہ ہے جب یہ آندولن سرو ہوا تو یہ باتچیت کا حصہ رہا ہے ایم ایس پی اور اس کے بعد میں جتنی دیر ہم سڑک پہ بٹھے جو مقدمے لگے اس کو کون واپسی لے گا کیا ہم مقدمے لڑنے آئیں گے دلی میں یا ہریانے میں یا یوپی میں آندولن کے دوران جو بھی ایک سال میں آندولن کے دوران مقدمے ہوئے ان کو واپسی لو اور جو ایم ایس پی ہے اس پہ گارنٹی کارون بنا دو آگے جو بھی باتچیت ہوگی اس کی ایک کمیٹی بن جائے گی وہ کمیٹی باتچیت کرتی رہے گی مسئلے تو اور بھی بہت معاملے ہیں لیکن وہ سمجھ سمجھ پہ جیسے آتے رہیں گے اس پہ باتچیت ہوتی رہے گی ٹھیک ہے لیکن سرکار نے تو کھلے من سے تینوں کرشی کانون واپس لے لیے ہیں ایم ایس پی کو لے کر جو سمجھتی بند آنے کی بات ہے وہ بھی کہہ دی گئی ہے پردھان منتری موڈی کی طرف سے ایسے میں باوجود اس کے اگر آپ سڑک پر بیٹھتے ہیں تو کیا یہ سندیش نہیں جاتا ہے کہ پی ایم موڈی پر بھروسہ نہیں کیا نہیں ہمیں تو پی ایم موڈی سے پچھلے دس سال سے بھروسہ ہے کیونکہ جب دو ہزار گیارہ میں یہ مکھے منتری تھے گجرات کے اس ٹائم پہ اس ٹائم کی سرکار نے ان پہ بھروسہ کر کے اور ایک سٹینڈنگ کمیٹی بڑھائی تھی یہاں پہ فائننسل کمیٹی اور اس میں یہ پرستاو تھا کہ ایم ایس پی پہ ایک ڈراب تیار کرے اس میں قریب نو دس مکھے منتری تھے وہ کو ڈراب تیار کرے ایم ایس پی پہ کیا کرنا چاہیے انہوں نے اس پہ یہ کہا تھا اس ٹائم پہ کہ ایم ایس پی گارنٹی کانون بننا چاہیے اور اپنا پرستا پورا ڈراب جو فائننسل جو کمیٹی تھی اس نے پورا ڈراب اس ٹائم کی بھار سرکار کو دیا تھا آج سرکار میں یہ سامل ہیں یہ آج پردھان منتری ہیں اپنے ڈراب کو اپنے ہی کمیٹی اپنے ہی کمیٹی کو لاغو کرتا کیا دکھت ہے اس میں لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں تو سندیش یہ ہی جاتا ہے کہ آپ کو پی ایم موڈی پر بھروسہ نہیں ہے سندیش یہ جاتا ہے کہ دراصل یہ کسان آندولن جو ہے ایم ایس پی کے لیے نہیں اپ بی جے پی کو ستہ سے اکھارنے کے لیے ایسا سندیش جا رہا ہے نا 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 ایک سال تک کیوں چلنے دیا آیا آندولن جو ساڑھے ساتھ سو کسان سید ہوگا اس کو پریوار کو کون جواب دے گا ان کی بھی تو جمعیداری پردھار منتری کو لینی پڑے گی جب ہم دس جارہ مہینے پہلے کہتے ہیں کہ یہ کالے کانون ہے یہ خراب کانون ہے ان کو واپسی لے لو آپ نے دس مہینے تک سنگرس ہوا لوگ مارے گئے ان کی جمعیداری بھی تو انہی پہ جائے گی اور ایم ایس پی پہلے بھی تھی آج بھی مددہ ہے اور آگے بھی مددہ رہے گا جب تک اس پہ گارنٹی کانون نہیں بنے گا یہ ہمیشہ مددہ رہے گا اس پہ بھی جیسے پردھار منتری نے بڑا دل تین کانون پہ دکھایا ایسے ہی ایم ایس پی پہ دکھا دیں جو سہید ہوئے ان پہ دکھا دیں اور یہ باتچیت سا سمادھان نکلے گا ہم بات کرنا چاہتے ہیں سرکار بات کیوں نہیں کرنا چاہتے ہیں نہیں تو ٹائم مانگا یہ باتچیت سا سمادھان نکلے گا آپ لوگوں نے سمیہ مانگا سرکار سے آپ نے کہا ہاں سمیہ مانگیا ہاں مانگیا کل بھی سرکار کو چھتھی لکھی کہ یہ ہماری جو ڈیمانڈ ہیں یہ جو معاملے ہیں اس پہ بیٹھ کے سرکار بات چیت کرے ہم کو جواب دے دے تو کیا جواب ملا ابھی تک کچھ ابھی آیا نہیں ان کا کوئی میسیج نہیں آیا آپ یہ خود مان رہے ہیں بڑا دل دکھا دیا سرکار نے آپ نے ابھی خود کا کہ آپ بڑا دل دکھا دیا تینوں کانون واپس لے لیے تو پھر آپ تو بھروسہ کرنا چاہیے سرکار پر کہ سرکار آگے ایسے ہی بڑا دل دکھائے گی سمویدنشیل سرکار ہیں تو آپ کے درد کو سمجھ رہے ہیں تو سڑک تو چھوڑیے نا پھر اگر باتچیت کرنی ہے سرکار کو بات کرنے میں جواب دینے میں اور کہاں کریں گے باتچیت اب تو سرکار بھی وہی ہیں اور ہم بھی وہی ہیں اپنا باتچیت کرو لے اس میں کیا دکھت ہوگی سرکار سڑک پر کیوں سرماتی ہے ہے جی آپ کہہ رہے ہیں سرکار بھی وہی ہیں ہم بھی وہی ہیں آپ لوگ سڑک پر بیٹھے ہوئے ہیں ابھی بھی ابھی بھی آندولن جاری رکھا ہوا ہے ابھی بھی کسان بورڈر پر ہیں سڑک کسان بورڈر پر کیوں ہے سرکار باتچیت سے اس معاملے کو سمدھان کریں بات کیوں نہیں کرنا چاہتی کیا اپنی بنای ہوئی کمیٹی پر وشواس نہیں ہے کیا جو لوگ ان کے آتے تھے ان پر وشواس نہیں ہے سرکار کو تو اپنے آپ پر وشواس نہیں ہے آپ باتچیت کریں کسان باتچیت کے لیے تیار ہیں جو مسئلے ہیں اس پر سرکار اپنا پکس رکھیں ہم اپنا پکس رکھیں گے جو سہمتی بن جائے گے اس پر مہر لگائیں گے آپ کو ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ سرکار کو اپنے آپ پر وشواس نہیں ہے ارے بات کر لوں ہم تو بات ہی تو کہہ رہے ہیں کہ بات کریں سرکار بات کیوں نہیں کرنا چاہتی ٹھیک ہے آپ جسے بات کرنا سرکار کا کہہ رہے ہیں تو بھئی سرکار کی طرف سے تو پہل کر دی گئی ہے اب دوسرا پکس یہ بھی تو کہہ رہا ہے یہ تو اہنکار ہے کسانوں کا جو بات میں نے پہلے کہی کہ بھئی انگلی پکڑتے پکڑتے اب آپ تو پہنچا پکڑنے لگے اینکار کہی کا ہو گیا اینکار جی نے نے اچھا ہم انگلی پکڑتے پکڑتے پہنچا پکڑ لیا ہم نے سرکار کانون کرت لیا ہوگی بورے دیس کی جمین بچے گی ساڑھے ساتھ سو کسان سہید ہوگے ایم ایس پی پہ کانون نہیں بنائے گی اور ہم پکڑتے پکڑتے پہنچا پکڑ لیا کل ہم کس سے بات کریں گے ہم یہاں سے ایک ٹھیک ماہول میں باتچیت کر کے جانا چاہتے ہیں سرکار باتچیت کرے باتچیت کی ٹیبل پائے ٹھیک ہے تو آگے کا راستہ اب آپ کو کیا لگتا ہے ہم ستائیس تاریخ کو پھر سنیوکت مورچے کی ہماری بیٹھا گئے ٹھیک ہے آگے کا راستہ تو سرکار بتائے گی کیا لگتا ہے ہم فیلال یہ لڑائی جو ہے اس کا کیندر اب اتر پردیش میں بنتا ہوا نظر آ رہا ہے ایسا میسیج جا رہا ہے نا یہ تو چینلو کی طرف سے میسیج گمائے جا رہا ہے کہ ایسا جا رہا اور یہ ایسا میسیج کیوں دینا چاہتے ہیں یہ اس کا سمدھان نکال لیں ایسا میسیج کیوں دینا چاہتے ہیں سمدھان نکال لیں اس کا نہیں نہیں مہا پنچائت تو آپ لوگ بولاتے ہیں لکھنوں میں مہا پنچائت آپ بولا رہے ہیں نہیں اجہ ٹینی کو کون ہٹائے گا جو 120 بی کا ملجیم ہے کیا دیس میں 120 بی کا ملجیم کھلا گھومتا ہے کیا اگر ان میں سے جتنی مانگے آپ کہہ رہے ہیں جو ایمیل آپ لوگوں نے بھیجا ہے اس میں چھے مانگے ہیں آپ لوگوں کی تو اگر چھے کی چھے مانگے مانی گئیں تب ہی ہٹیں گے ورنہ ڈٹے رہیں گے یہ فیصلہ لیا ہے یا کوئی گنجائش ہے یہ باتچیت میں سامیل یہ باتچیت میں ہاں گنجائش رہتی ہے جب باتچیت ہوگی تو یہ اس میں سمدھان کی طرف جائیں گے ہم بھی جائیں گے سرکار بھی جائیں ٹھیک ہے ٹکیٹ سب آپ کے جو ویروہدھی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ دراصل آپ سمدھان چاہتے ہی نہیں ہیں سمدھان کرنے کا دکھاوا آپ کی طرف سے کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ چناف کا وقت ہے اور ایسے میں آپ چناف لڑنے والے ہیں راہل گاندھی مٹیریل لگتے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بھروسے کوئی نہ رہے ہیں میں کوئی پی ایم کے کنڈیڈیٹ ٹکو چندیت کرتا ہوں آپ کہہ رہے ہیں آپ کے بھروسے نہ رہیں لیکن آپ تو خود ہی بنگڈال گئے تھے آپ نے کہا تھا وہاں پر بی جے پی کوہر آنے میں آپ نے بھومی کا نبھائی ہے جب سرکار بات جب سرکار باتچیت نہیں ماننے گی تو کیا مولا پر آئیں گے سرکاروں کو ہم ہاں اگر بات نہیں ماننے گی تو پھر کہنا تو پڑے گا چھیک ہے اسی لئے پوچھ رہی ہوں کہ آپ پھر اتر پردیش میں کیا ہوگا نہیں بلکل کہیے آپ سے جواب ہی چاہ رہی ہوں پھر اتر پردیش میں کیا ہوگا ابھی آن دو جس دن چناؤ جس دن چناؤ آچار سہیتہ لگ جائے گی اس دن بتائیں گے ابھی تو سرکار کو کام کرنے دو دو مہینے ابھی سرکار کے کام کرنے کے ہیں اسے کام کرنے دو بھی تو دو مہینے دو مہینے کا موقع دے رہے ہیں آپ سرکار کو دو مہینے کے بعد کھل کر سامنے آئیں گے سمرتھن میں کام کرنے دو بھی سرکار کو تو کھل کر آئیں گے کسی راجمیتک دل کے سمرتھن میں جوٹسی ہوں گیا آم آم کوئی جوٹسی ہے گیا کہ کیا ہوگا اب کی بات کرلو یہ کام کی بات ہے سرکار سے وہ کعوت ہے پرانی گاؤں میں سرکار نے دیا تیلر پلے میں گیر ابھی تو پانچ سال میں پہلی بار تو دینا ہے پانچ سال میں چناؤ کے ٹائم پہ ہی تو سرکار دیتی ہے پبلک کو انہیں کام کرنے دو ابھی تو مطلب ابھی بھی موقع ہے بیجے پی کے پکش میں بھی بات جا سکتی ہے یہاں سے سرکار کے پاس میں موقع ہے اپنا چہرہ کسان کا بناوے گاؤں کا بناوے گریب کا بناوے کام کریں سرکار جس کی سرکار ہے وہ کام کریں اگر آپ کی ساری مانگیں مان لیتی ہے سرکار تو کیا بیجے پی کے پکش میں آپ سمرتھن جھٹائیں گے کسانوں کے بیچ جا کر کہیں گے بیجے پی کو ووٹ دو ابھی آپ کی ناراضگی اس یوگی سرکار بیجے پی سرکار سے کھل کر سامنے آ رہے ہیں اس سے پہلے کی سرکاریں بھی آپ نے دیکھی ہیں تو اس لحاظ سے کون بہتر اب ان کوششنوں کا جب ان کا دیں گے جب چنانو آچار صحیح تا لگ جائے اس دن جواب دیں گے ان کا اس دن دیں گے جواب آج نہیں آج کیوں بچتے ہیں آپ تو بے باقی سے جواب دینے کے لیے جانے جاتے ہیں مجھے بڑی حیرانی ہو رہے ہیں کہ آج آپ میرے سوالوں کا جواب دے دیں گے آم نا نا دے دیں گے دے دیں گے جواب آن دو ٹائم آن دو ابھی سرکار سے کام کروانے کچھ نہ ٹائم آن دو سرکار کا بتاؤں جب جیگے جواب ٹکٹ سب یہ ہی مجھے لگ رہا ہے اگر آپ زیادہ کچھ بول دیں گے ایسا تو نہیں لگ رہا ہے کہ اگر زیادہ کچھ بول دیں گے تو کہیں بات بگڑنا جائے اچھا یہ کوئی الکس یہ کوئی الکسن کی ڈیویٹ ہے آج کسان سڑکو کے اوپر بٹھا وہاں کوئی الکسن لڑا جا رہا آج جو مددے ہیں اس پر بات کرو جس دن الکسن کی بات آگے الکسن کی بھی بتا دیں گے بہت بہت دھنیواز ٹھیکیت صاحب وقت نکالنے کے لیے ای بی پی نیوز کے لیے لیکن آج ایک بات درشکوں نے بھی نوٹ کی ہوگی کہ ٹھیکیت صاحب جس بے باقی سے سوالوں کا جواب دنی کے لیے جانے جاتے ہیں آج بہت سنبھل سنبھل کر بہت تول مول کر اپنی بات رکھ رہے تھے ابھی بھی کہیں نہ کہیں گنجائش یہ نظر آ رہی ہے راکیش ٹھیکیت کو کہ شاید سرکار جو باقی کی مانگے ہیں کسانوں کی ان کو بھی مان لے اور بات بن جائے ابھی پی نیوز آپ کو رکھے آگے موسیقی